اسلام علیکم کیا علیہ السلام سب ٹھیک ٹھیک ہیں میری بات کو سمجھئے گا تھوڑا سا انڈرسٹین کرنے کی کوشش کرئے گا جو لیز کی سکیم ہے نا ریوکا مجھے نہیں بتا ہے میں نے ابھی ریوکا کیا نہیں ہے میں نے لیز کے کوڑک تقریبا کو دو دو چارچر لگائیں اپنی دو سیموں پر ریوکا کروں گا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کا بیس سلیوشن میرا کوشش ہوتی ہے کہ یا نم دیکھو میری اپنی ذات کا لالچ نہیں ہوتا میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کے کسے کام آسکوں آپ کا فائدہ ہو سکے مجھے لالچ ہو تو میرے پاس ہے آپ کے بھی بہتر ہشہ کورڈ منیج کر کے وہ بھی آپ کو سیل کرنا شروع کریں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے مجھے کورڈ پرچیز کرو گے ٹرائی گین پہ جائے گا کیا کرو گے آپ لیز کا یہ سین ہے میرے بھائی آپ کسی بھی دکان پہ جاؤ نہیں تو وہ اس کی جو کیوار کی پکچر ہے وہ میں آپ کو سینڈ کروں گا دوسرے موبائل میں وارس ایپ کر کے وہ بارکور سکینر سے سکین کر کے لنک مل جائے گا وہ حل ہو گیا اگلا جو کورڈ کا کام ہے کسی بھی دکان پہ جاؤ ہر بندے نے ریک میں لیز لگائی ہوتی ہیں پچاس و ستر والی سیمپل جا کے دو چار لیزیں اس کو سائیڈ ایسے کر کے نئے پکچر اس کی لے لو بیک پہ اس کا کورڈ لکھا ہوتا ہے بیک پہ اس کا کورڈ لکھا ہوتا ہے سیمپل جا کے بیک سے دو چار کی پکچر لے لیز کھریدنے کی بھی ضرور نہیں ہے جس کے تو کوئی دکان در واقف ہیں وہ جا کے ایک ڈبا کھولے میرا کیا ہے کوئی چوبیس پیک چھتیس پیک ہوتے ہیں لیز کے چاس اور ستر والی پہ یہ سکیم ہے سیمپل وہ لیز کی بیک کر کے پکچر لے وہیں لیز رکھ دو یا نہیں دکان در واقف جاؤ دو چار کی پکچر لے کے گارا جاؤ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس لنک ہے سیمپل سکین کرو اور لنک کو سیو کر کے واپس آجو ہسٹری میں سیو ہو جاتا ہے تھوڑا سا اپنا یوز کرو مائنڈ کو یوز کر کے یہ کام اپنا کرو میرے بانی آپ لیز کے جتنے کوئی ہیں ہر دکاندار کے پاس لیز ہے پچاس ستر والی وہاں سے کوئی مل جائیں گے میرے پاس آگئی یہ ہے یہ تقریب میں لکھائی ہے وہ پڑھی ہے یا کبھو نے نے پھینک دیا کھا کے تو سیمپل آپ نے دکان پر جانا ہے جا کے وہاں پر جتنے کوئی چاہیئے لیز ریک میں لگئی ہیں دکاندار کو بھی نہ بتاؤ پیچھے سے کر کے چار پھائیں پکچر لکھائے نہیں تو دکاندار اگر واقف ہے تو پھر تو ساری کے ساری کرلو اس نے کیا کہنا ہے آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے تو یہ آپ کوشی کرو اس طرح کام کر کے لیز والا سیدھا کرو ٹیو کا بھی بیس سیلیوشن آپ کو بتاؤں گا میں انشاءاللہ کیا رکھے گا اپنا اللہ حافظ